ادھر مہندگر کے اٹیلی گاؤں میں ہورر کھلنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا جارک ایک یوک یوتی نے تین دن پہلے گھر والوں کی مرجی کے خلاف گھر سے بھا کر آر اسماج میں مندر میں شادی کر لی تھی جب اس کا پتا چلا پرجنوں کو تو لڑکی کے پرجنوں نے تھانے میں شکایت اج کرا دی آروپ ہے کہ اس کے بعد ایک دن موقع دیکھ کر لڑکی سے شادی کرنے والے لڑکی کا پورر کر لیا گیا لڑکے کے پرجنوں نے اس کی شکایت اٹیلی تھانے میں دی ہے اور پولیس پورے معاملے کے جات میں جھٹی رہی وہیں لڑکی کے پکش کے لوگ تھانے میں پہنچی اور انہوں نے بتا جارہا ہے کہ لڑکے کی ڈیٹ بوڈی راجستان کے شاہ پورا علاقے سے برابط ہوئی ہے اور پولیس لڑکے کے پرجنوں کو لے کرشنات کے لیے راجستان گئی لڑکے کے پرجنوں نے لڑکے کے ڈیٹ بوڈی کو پہچان لیا اور اس کے بعد بتا جارہا ہے اور ہرین کا پورا بابلہ ہے اور بہت جارہا ہے کہ پرجنوں رشتتار بھی اس میں شامن ہیں انہوں نے ترانت گرفتار کیا گیا اور لوگوں سے ان کے پریبار کو جان سے خطرہ ہے آروپی کی لڑکی کے پرجنوں کی طرف سے پہلے ان کے پریبار پر حملہ بھی کیا گیا تھا اور پرجن نے اس پورے معاملے میں پولیس کی بھومکہ پر بھی سوال کھڑے کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پولیس نے پہلے تو ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی اور دو دن بعد درج کی گئی شب آروپیوں نے اس کے بھائی کی ہتیاں کر دی ایسا کیا ہو رہا ہے ہمارا گاؤں سارا ایک جو ایک ساتھ ہے جو انہوں نے یہ گنونی عرکت کی ہے نا اس کا ہمارے سماج کے لیے بہت برا ہے ایسے لوگوں کو ہمارے سماج میں باہر اور ان کو کڑی سے کڑی سے سا دے آج جو آپ پولیس ٹیشن میں آگئے ہیں پورا گاؤں لگ گیاں کھڑا ہے کیا مانگ کیا ہے مانگ یہ ہے جو نردوس ہے نا اس کے ساتھ نردوس گاؤں کی جو آئے ہوئے ہیں نا جو ان کے ساتھ ہی ہیں لڑکی کا پتاز ہی ہو گیا ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو انہوں نے عرکت کی ہے اس کو کھڑی سے کن سزا ملنے چاہیے جو آپ پر گئے ہیں لیکن ملنے چاہیں ڈا whilstフ..... ژا ڈا пов اور ڈا ف évidemment